اللہ توفیق دیتا ہے آج میں آپ کو کنفرنٹ کروں گا آپ جس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کے خلاف جب سادش ہو رہی تھی الیکشن میں آپ کو ہروانے کی سادش جو لوگ کر رہے تھے آپ کے لیڈر کو پتا تھا اس نے ان کو نہیں روکا اس نے ان پر ہاتھ رکھا ان کی سرپرستی کی الٹی میٹلی وہ لوگ اس کو دھوکہ دے کے پارٹی چھوڑ کے چلے گے نئی پارٹی بنا لی ٹھیک ہے آپ کو جن لوگوں نے وزیر نہیں بننے دیا مجھے ان کا بھی پتا ہے وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلے گے آپ کا لیڈر تو مردم شناس ہی نہیں ہے آپ سات آٹھ مرتبہ آپ کی زمانہ تو یہ آپ نے نئی پارٹی چھوڑی ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے رہے وہ تو آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنی چیزیں کہاں تھیں مجھے ایڈر نو نہیں نہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن رات آپ کو کون ہروانے کی کوشش کر رہا تھا آپ کی پارٹی کے اندر سے ایک آدمی تھا میں اس کہتا ہوں امیر صاحب میں آپ کو ایک بات کر کے اپنی بات سامنے لوگ سمجھ پائیں میں جب شامل ہو رہا تھا میری چچا ہیں کینسر سروائیور ہیں لیاقت خان صاحب آہ ان کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں دوزار گیرہ کی بات ہے مجھے سیاست سے کوئی شدبت نہیں تھی مجھے تقریر کرنی نہیں آتی تھی مجھے انہوں نے تلاوت کیلئے بلایا تھا کہ تم نے تلاوت کرنی ہوگی سپیچ تو ہمیں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ چچا بچارے خود بھی کوئی سیاسی نہیں تھے تو انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ میری دو سال کی نواسی ہے اور آج وہ بولنا سیکھ رہی ہے جب وہ بولنا سیکھ پائے گی اور جب بولنے لگے گی تو میرے سے پوچھے گی کہ نانا جی جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے تو میں کہوں گا کہ جو بچانے کی کوشش کر رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا میں سوچ پر امران خان صاحب کے ساتھ ہوں وزارت جنڈا گاڑی عہدہ اس کے لیے نہیں آیا وہ اللہ جب دیتا ہے دے دیتا ہے اور ایک چیز میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں کیونکہ آئم انٹو میں میٹ فورٹیز تو بہت سے آپ میرے بچوں کے عمر کے ہیں کبھی بھی عہدے کو نظر میں رکھے کسی چیز کو نظر میں رکھے کبھی سیاست نہ کریں اس سب زلالی پرچم کو دل میں رکھیں یہ ایسا جنڈا ہے اس کے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ان کا روحانی فیض ہے آپ اس سے لو لگائیں آپ اس سے وفاداری کریں یہ آپ کو نوازے گی یہ جنڈا آپ کو نوازے گا پورا پاکستان آپ کے خلاف ہو جائے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی میں اس سوچ پر خان کے ساتھ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ خان چاہے لوگ کچھ بھی کہیں چاہے لوگ کچھ بھی کہیں مارا لیڈر جو ہے وہ اس جنڈے سے مخلص ہے